اسلام علیکم دوستو کیسے ہو امید کرتا ہوں تمام دوست خریر سے ہوں گے تو دوستو جیسا کہ آپ دوستوں کو پتا ہے کہ میرے یوٹیوب چینل پر ہر اچھی سی اچھی کنسٹرکشن ورک کی ویڈیوز موجود ہوتی ہیں تو جس طرح میں نے یہ جو آج کا ٹاپک ہے وہ اس موضوع پر ہے کہ مطلب بنیادوں کے اندر جب آپ ورک سٹارٹ کرتے ہیں تو کس طرح سٹارٹ کرنا چاہیے کیا اس کا پروسیجر ہوتا ہے کمپلیٹ معلومات دینے والا ہوں پہلے بھی میں نے بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں لیکن دوستوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کس طرح کیا کام ہوتا ہے سب سے پہلے جب ہم مکان بناتے ہیں تو اس کی بنیاد کے اوپر زیادہ غور کیا جاتا ہے کہ تاکہ بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو ہی آپ کا مکان اچھے طریقے سے دیر پا چل سکتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس وقت ہوا کیا ہے کچھ سین اس طرح سے کہ یہ دیکھ لیں بنیاد کے اندر روڑی ڈالی ہوئی ہے تو یہ ہے تین انچ کی روڑی تین انچ جو موٹی ہے مطلب اس کا دانہ تین انچ کا سائز کا ہے آپ چار انچ کے سائز کا بھی کر سکتے ہیں لیکن چھوٹا جتنا روڑا ہوگا اتنا اچھا سائز ہوگا وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی لیر بناتے ہیں سب سے پہلے لیر بنانے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی پمائش کرنی ہے اچھے طریقے سے گنیے وغیرہ سے پمائش کرنی ہے بنیادوں کی کریں اس کے بعد اس کی کھودائی کرنے کے بعد اس کے بعد کروانے کے بعد اچھے طریقے سے اس کے اندر پانی وغیرہ چھوڑ دیا کریں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پانی چھوڑنے سے یہ مٹی وغیرہ بیٹھ جاتی ہے نیچے مٹی جب بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی کوٹائی کیا کریں درمت سے یا پھر مطلب وائبریٹر سے کٹائی کروا لیا کریں اگر آپ کا زیادہ کام ہے تو اگر نہیں تو آپ مطلب ہاتھ والے درمت سے بھی کٹائی کروا سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ روڈی ڈالیں جس طرح یہ روڈی ڈالی ہوئی ہے ایک پکچر میں نے لگائی ہے اس کے اندر میں آپ کو دکھا رہا ہوں خود بھی دیکھ لیں آپ وزٹ کر لیں اچھے طریقے سے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ دوستوں کو ایک اچھی معلومات دی جائیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر گروٹنگ کرنی ہے لازمی گروٹنگ کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ کبھی بھی جو نیچے سلاب ہوتی ہے وہ اوپر نہیں آتی اور روڈی کی ایک بیس بن جاتی ہے بنیاد بن جاتی ہے اور وہ بہت ہی اچھی قوالٹی میں اچھا رزرٹ دیکھاتی ہے تو جیسا کہ یہ دیکھ لیں یہ بنیاد مطلب پہلے ہم نے بنائی تھی اور اس کے بعد ہم نے چنائی اٹھائی یہ چارنج کی چنائی ہے اس کے اندر ہم نے بلکھیوں وغیرہ بھی دی تھی تو اسی کی بنیاد اچھے طریقے سے بنائی ہے اس طرح جب بھی آپ اپنے گھر کی بنیاد بناتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ اچھے طریقے سے کٹائی وغیرہ کیا اور وہ آ کے اس کے بعد اس کو کام جیو نا سٹارٹ کیا کریں اس کے اوپر جو ورک ہوتا ہے بنیاد کا اسی کے ہی ساب سے کام کرنا چاہیے مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے گھر کا مکان بنا رہے ہیں تو ایک مکان بھی چاہے بنائیں یا دو بنائیں اس کی بنیاد اچھے طریقے سے کٹائی وغیرہ کروائیں روڑی وغیرہ ڈلوائیں اس کے اوپر مسالہ وغیرہ ڈلوائ لیا کریں وہ ایک مسال ہوتی ہے کہ اگر آپ کے پاؤں ہی سلامت نہیں ہے تو آپ کس طرح چل پائیں گے یا کس طرح کھڑے ہو پائیں گے تو یہی مکان کی بنیاد کا حساب ہوتا ہے یہ ڈیپینٹ نہیں کرتا کہ آپ زیادہ مطلب اس کے نیچے ایٹیں خپت کر رہے ہیں ڈیپینٹ یہ کرتا ہے کہ بنیاد بیٹھے نا نیچے سے تو اس کو اچھے طریقے سے کٹائی وغیرہ بھی کروانی چاہیے کٹائی کروانے کے بعد پھر اس کے اوپر جو بھی ورک ہوتا ہے سٹارٹ کرنا چاہیے ورنہ آپ کی جتنی بھی اس کے اوپر اینٹ لگتی ہے مسال کے طور پر آپ ایک بلڈنگ بنا لیتے ہیں اس کے اوپر ایک بلڈنگ ہو ڈبل منزل ڈبل سٹوری بنا لیتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ بعد میں بنیاد نیچے سے بیٹھ چاہتی ہے آپ کے کونیں پھٹ جاتے ہیں بہت سارا نقصان ہوتا ہے بعد میں نہ تو آپ وہ مٹیریل ضائع کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے اس کے اوپر تو اس لئے جب بھی مکان بناتے ہیں سب سے پہلے بنیاد کے اوپر ورک کیا کریں اچھے طریقے سے اور اس کے بعد مکان بنایا کریں اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں اگر آپ کنسٹرکشن ورک کے بارے میں کوئی بھی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو میری ویڈیو پلی لسٹ کے پر اوکے کریں اور اوکے کرنے کے بعد کیا کریں کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کے کمپلیٹ کنسٹرکشن ورک کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے اچھی ویڈیوز موجود ہیں تو اوکے بائے تھینکیو خدا حافظ شکریہ